موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادن میں آپ سب ہی کا آخر مقدم ہے بھارت میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم زیادتی ہندو خطرے میں ہے رمجر کے وڑی حک بڑھ کر تنازہ رام سینا میں آپ سے اختلافات شدت پر اڑانی نے کیسے بھارت کو چونہ لگایا بھارت کی ہی عوام کا روپیہ لے کر کیسے اڑانی دنیا کا امیر شخص بنا بیٹھا تھا آج میں شریف میں دو گروہ اپس میں ٹکر آئے اور آخر میں کچھ نہیں تو پٹھان فلم کی ریکارڈ توڑ کم آئی یہی موزو آپ کو روزانہ فلال سوچل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں خیر آج تھوڑا ہٹ کر بات کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کے لئے گھڑا خودتے ہیں کبھی کبھی خود اس میں گر جاتے ہیں بھلے بات امبولی میں کل ہوئی واردات پر کہہ رہے ہیں لیکن سچائی بھی یہی ہے پہلے کل کی واردات پر بات کرتے ہیں روپیہ کی لیندین کو لے کر اور بحث ہوتی ہے اور بحث ہاتھا پہی تک پہنچتی ہے آخر میں وہ شخص کو یعنی کہ جسے پیسہ دینا تھا وہ شخص کو کار میں بٹھائی جاتا ہے اور اسے پیڑتے ہوئے سندھ دور کی طرف لائے جاتا ہے کرارڈ سے سندھ دور کی طرف آتے وقت وہ شخص کی راستے میں ہی موت ہو جاتی ہے موت در کے مارے ہوئی ہے دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے اس کا انہوں نے قتل کیا ہوا اس کی تحقیق تو جاری ہے لیکن جب لاش کا کیا کیا جائے کہاں پھیکنے سے ہم بستے ہیں اسی سوچ میں لاش کو لیے دونوں امبولیدھار پہنچتے ہیں لیکن جب لاش پھیکنے کی کوشش میں ایک کا پاؤں فیسل جاتا ہے اور گرنے سے ایک اور کی موت ہو جاتی ہے حاصل اترہ کے مطابق تینوں کرارڈ کے ہیں بھاؤسہ مانے نے تین لاکھ روپے بطر اڑوان سشانت کھلارے کو اس لیے دیے کیونکہ مانے کی اٹ کی بٹی ہے اور اس کے لیے مزدور کی ضرورتی پر روپے لے کر سال سے بھی زائدار سا گزرا کھلارے نے روپے واپس نہیں لوٹائے کھلارے روپے دینے کو تیار نہیں آخر میں مانے نے اس سے بحث کرتے وقت اسے اٹھا کر کار میں زبرن کھلارے کو بٹھایا اور اس وقت اپنے رشتہ دار ایک اور رشتہ دار کو کولاپور سے اپنے گاڑی بٹھایا وہ تھا تشار پاوار کو اور تشار پاوار کو بھی ساتھ میں لیا دونوں نے روپے نہ دینے پر کھلارے کی جم کر پٹائی کی کھلارے کی اسی دوران موت ہو گئے لاش کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں اور تاری خوف کی وجہ سے جلدبازے میں امبولی گھاٹ میں پہنچے کنھی کوئی دیکھ نہ پائے اسی جلدبازے میں پہلے لاش کو چھوٹے پتھر کے کٹھڑے پر رکھا پھر فلمی انداز میں یہاں وہاں دیکھ کر تھوڑا دور تک پھینکنے کے لیے دو بار شاہ جھلا کر کار پھینک دیا لیکن لاش کے ساتھ ساتھ بھاؤسہ بھی کھائی میں گر گیا کافی اندرہ ہو چکا تھا تشار کو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کار لاش کو پھینکتے وقت شروع ہی تھی تشار نے اسی کار کو آگے لائیا مندر کے قریب آ کر کار کو بند کیا تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر کار کو پھر سے شروع کرنے کی کوشش کی کار سٹارٹ نہ ہو سکی کیونکہ ریموٹ بھاؤسہ کے جب میں تھا بھاؤسہ لاش کے ساتھ کھائی میں گر چکا تھا اور وہ بھی لاش بن گیا تھا پوری رات تشار کار میں بیٹھا رہا آخر میں تشار نے گاؤں والوں کو امبولی گھاٹ میں گرنے کے خبر دی 112 کو کچھ رشتہ داروں نے فون کے ذریعے پولیس کو اطلاع بھی دی لہٰذا جب بات پولیس کی سمجھ میں آئی تو کل دو پھر ساڑے وارہ بجھے ریسکوٹ ٹیم امبولی ریسکوٹ ٹیم وہاں پر پہنچے اور دونوں لاشوں کو باہر نکا لگایا امبولی کو عموماً لوگ یہاں کے خوبصورتی اوچے پہاڑ گہری کھائی کا نظارہ کرنے پہنچ جاتے ہیں پر کچھ لوگ جہاں اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہوئے سبوتوں کو مٹاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے شاید کتنی جرم کی داستانیں یہاں پر دفن ہوں گی کتنے تو جرموں کو لاواریس لاشیں کہہ کر جن کے فائلوں کو بند کر دیا ہوگا اور کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر خودکشی کرنے کے لیے بھی امبولی کے پہاڑ ہی ڈھونڈ لیتے ہیں خیر کئی کہانیاں یہاں پر درج ہے مایوسی کفر ہے لہٰذا جب انسان کو چاروں سنت اندھیرہ نظر آتا ہے تو اپنی جان کو ختم کر نجات پانے کا فیصلہ بھی کرتا ہے اور وہ اسی فیصلے کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور خود کر اپنی جان بھی دیتا ہے کہتے ہیں خودکشی بزدلوں کا شیوہ ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آفتے آزمائشیں ضرور آتی ہیں اور اس کے بعد جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو راہت اتمنان بھی محصر ہوتی ہے انسان بے سبرہ ہے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے خیر کلکی اس واردات سے اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ کسے اور کو پھینکنے والا بھی خود اسی گڑے میں گر جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو ہر حادثہ ہر واردات بطور عبرت ہی ہوا کرتی ہے لیکن عبرت تب حاصل ہوتی ہے جب کسی واردات کو ہم سنجیدگی سے دیکھے یہ بھی اتنا ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے موسیقی 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 بھائی چنراج ہٹیوڑی نے احتراج جتاتے ہوئے پریس کونفرنس کے ذریعے باتوں کو رکھا رمیج جارکیوڑی نے ویش کنے جیسے الفاظ بھی استعمال کیے اور چنراج ہٹیوڑی کی جانب سے رمیج جارکیوڑی گریوی سیاست کرنے کا الزام لگا رہے ہیں تو رمیج جارکیوڑی نے ڈکے شکمار کو نیچ لبز کا استعمال کرتے ہوئے اور بھی الگ الگ الکاب سے نوازنی کی کوشش کی خیر پریس کونفرنس کے ذریعے زبانی جگر بندی دیکھیں جاری لیکن اب تک ستیجارکیوڑی کا بیان نہیں آیا اتنا تو ضرور ہے کہ ستیجارکیوڑی کی خاموشی بھی بہت کچھ بیان کرتی ہے ڈانی کے مارسلے یا تنکے مارسلے آئیتا راج کارنا آؤں ناور جیو نایر لے کارنا آج کی دیگر اہم سرکیاں آج مرکزی حکومت کی جانب سے بجٹ کا اعلان کیا گیا کچھ لوگ اسے آمدنیا تھنی اور خرچہ روپیہ کر رہے ہیں جس میں خاص باتیں یہ رہی ہیں انکم ٹیکس کا سلیہ 3 لاکھ تک کے لیے کچھ نہیں ہے 3 سے 6 لاکھ کے لیے 5 فیصد دینا ہوگا اسی طرح 9 لاکھ تک کے لیے 10 فیصد 12 لاکھ تک کے لیے 15 فیصد 15 لاکھ تک کے لیے 20 فیصد اور 15 لاکھ سے زیادہ جن کے آمدنی ہے ان کے لیے 30 فیصد آخر کونسی چیزیں جنہیں مہنگا کیا گیا سگریٹ تماکوں پر اب ٹیکس 16 فیصد بڑھائے گیا کمپاؤنڈ روبر 10 فیصد سے سیدھا 25 فیصد ٹیکس بڑھائے گا چاندی مہنگی ہو گئی ہے کیچین الیکٹرک چمنی پر دھگنا ٹیکس لگا دیا گیا کچھ اعلانات اس طرح کے بھی ہیں کہ بھارت میں 50 ہوای اڈے نئے بنائے جائیں گے غریبوں کے مکانات کے لیے تقریباً 80 ہزار کروڑ کا فنڈ مفتناج کے لیے 80 کروڑ عوام کو فائدہ 44 کروڑ لوگوں کو لائف انچورنس کی سوغلت ان تمام کے باوجود کچھ سوالات عوام کے ذہنوں میں آنا لازم ہے کہ ملک میں بڑھتی بے روزگاری کے آنکڑے پر کرار ہیں مہنگائی نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہی آج بھی ہنگر انڈیکس میں بھارت اوپر کے بادان پر ہے خیر کچھ لوگ اس بجٹ کو اچھا کہہ رہے تو کچھ اس ناکام بجٹ بھی کہہ رہے ہیں کانگریس کی بیلگام گرامی نے ملے لکشمہ بڑھ کر نے اس بجٹ کو مائیوس کن کہتے ہوئے چوناؤں کے مدی نظر پیش کیا گیا ہوا بجٹ کہا کرناٹک کے لئے صرف اپربھدرا بینک پروجیکٹ کے لئے پانچ ہزار تین سو کروڑ کو چھوڑ کچھ بھی کرناٹک والوں کے لئے نہیں ہے ایسا کہا کرناٹک کے بارے میں ان کا نظریہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی کہنے سے کانگریس میں ملے نہیں چکی اسے مائیوس کرنے والا بجٹ کہا گیا ریاست کرناٹک کے چوناؤں میں میں ہو سکتے ہیں ایسا کہا جا رہا لہٰذا اسی بدے نظر انتظامی آفساران کے تبادلے کیے جا رہے بلغام شہر نظم الزبت لائنڈ آرڈر ڈی سی پی رویندر گڑا دی کی جگہ شیخ ار ٹکن اور کو فائنز کیا گیا مار مورتی کی سی پی آئے سنیل پاٹیل کا بھی تبادلہ کیا گیا اے سی پی نارائن برمنی کا بھی تبادلہ کیا گیا شیخ ار ٹکن اور محسور میں اپنے خدمات اسے پہلے انجام دے رہے تھے آخر میں کارپوریشن پر ایک خبر ایک طویل عرصے سے امید بھری نظروں سے کارپوریشن کے دروازوں کی طرف دیکھنے والے کارپوریٹروں کیلئے خوش خبری ہے دیر آئے درست آئے کی طرح بلغام کارپوریشن کی جانب سے بلغام نارتو ساؤت کے لیے کل 19 کروڑ کا وارڈ بجٹ جاری کیا گیا ہے اتنا کے مطابق پہلے صرف ساؤت کے لیے دس کروڑ کا فنڈ گپ چپے ان کے خاموشی کے ساتھ منظور کیا گیا تھا لیکن بات چھپی نہیں اور بات باہر آئی تو اعلان کرنا ضروری ہوئی اسی طرح بلغام نارت کے لیے بھی نو کروڑ کی رقم بطور وارڈ بجٹ منظور کی گئی ہے لہٰذا ابھی کارپوریشن کے دروازے کھلے بھی نہیں حالف نامہ بھی باقی ہے اور نو منتخبہ کارپوریٹروں کے لیے ایک طرح سے لوٹری لگ گئی ہے اکثر کارپوریٹروں کے چہروں پر ایک طرح کی رونک دیکھی جاری ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے مایوس ہو کر کارپوریشن کا تواف کرتے ہوئے کارپوریٹروں کو دیکھا جارہا تھا پہلی بار چودہ مسلم کارپوریٹروں نے جیت درج کی ہے بطور وارڈ پر کون ہوگا اس پر بھی مشورے کیے جارہے ہیں مزمیل ڈونی سوہل سنگوڑی کا نام سرے فیرست کانگریس کی جانب سے لینے کی بات کہی جاری ہے لیکن اب تک کوئی خاص خبر اس تعلق سے حاصل نہیں ہوئی ہے خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تھے ہم شکریہ اللہ بیٹھتے ہیں موسیقی